بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت اچھی خبر ہے جناب وہ یہ کہ جو لوگ ابو دہبی جا رہے تھے الائن جا رہے تھے وہ نہیں جا سکتے تو بھی اتحاد الائن چل نہیں رہی تھی لوگ شارجہ ائرپورٹ میں اتر رہے تھے اب آپ لوگ جا سکیں گے ڈریکٹ ابو دہبی بھی پاکستانی انڈین اور وہ کیسے جا سکیں اتحاد الائن نے فلائٹس اور چلانے کا اعلان کر دی وہ بھی بائیس اگست سے بائیس اگست سے آپ لوگ ڈریکٹ شارجہ اور الائن بھی جا سکیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ دبائی سے ابو دہبی جا رہے تھے اور جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے اور الہسین ایپ میں گرین سٹار بھی لے لی ہے یا سلور سٹار لے لی ہے تو اب دبائی سے ابو دہبی جائیں گے تو آپ کو پی سی آر کا کرونا ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا ادھر پہنچنے کا اگر آپ نے ساتین دن یا سات دن پڑھانا کی ہے اور اگر آپ نے جو ہے یہ ویکسین نہیں لگوا آئی تو آپ لوگ کو جو ہے جانے سے پہلے ارتالیس گھنٹے سے پڑھانا پی سی پی سی آر ٹیسٹ نہ ہوا ہو اور اگر آپ نے ابو دہبی پہنچ جائیں گے تو ہر چار چار دن کے بعد آپ کا پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں بھی لگوا آئی جن لوگوں نے ویکسین نہیں بھی لگوا آئی تو وہ لوگ بھی اب آئی سی اے کی پروول لے کے جی ٹی آر ایف کی پروول لے کے یو ای جا سکتے ہیں لیکن ارتالیس گھنٹے سے پڑھانا کرونا کا ٹیسٹ نہ ہوا ہو اور ج جب ایک باہر سے ٹیسٹ کروائیں گے ایک ائرپورٹ میں کروائیں گے جو پی سی آر ریپی ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اب پاکستان کے تمام ائرپورٹوں میں پی سی آر ریپی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جس میں صرف لاہور کراچی اسلام آباد سیالکورٹ اور اسلام آباد سیالکورٹ کراچی اور جتنی بھی باکستان کے بڑے بڑے ائرپورٹ ہیں اس تمام ائرپورٹوں پہ اب پشاور ائرپورٹ میں بھی کیا جا رہا ہے تو یہ تمام ائرپورٹوں میں پی سی آر ریپی ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے جو پرشانی تھی وہ بھی مشکل حال کر دی ہے گورنمنٹ نے یہ تھی کچھ اپ ڈیٹس میں نے کہا آپ سے شیئر کن اپنا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں